بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ جو میرے پاس ہے یہ ایک کسٹمر کی میرے پاس ساڑی ہے ساڑی جیسے دو سے چار بار پہنے کے بعد پھر روٹین میں نہیں پہنے جا سکتی تو اس سے میں تیار کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا فراغ تو پہلے میں ساڑی کا ڈیزائن آپ سے شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ جو ہے یہ ساڑی کا پلو ہے اس طرح اور باقی یہ جو ہے سینٹر میں یہ باقی ساڑی کا سارا حصہ ہے اس طرح تو اس والے حصے سے میں اس کی فریل نیچے کی تیار کروں گی چنٹ کے ساتھ اور یہ جو پلو کا حصہ ہے اس سے میں اس کی پیٹی تیار کروں گی اور باقی جو کچھ بارڈر جو ہے وہ میں بازوں میں ڈیزائننگ کے لیے استعمال کر لوں گی تو اس طرح پہلے ہم اس کی پیٹی اور اس کو نیچے والے حصے کو لہدہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے ساڑی کے سائیڈ والا جو کپڑا تھا پلو کے ساتھ والا اس کی ساری کٹنگ کر لی ہے یہ اس طرح یہ جو ہے ہمارے فراکی ہوگی نیچے کی فریل یہ دیکھیں یہ بہت بڑی فریل ہوگی اور اس کے ساتھ اسی میں سے میں نے یہ کپڑا کٹنگ کیا ہے اس کے دوسری طرف کا بارڈر کٹنگ نہیں کیا آدھا میٹر کا یہ پیس ہے تو اس سے جو ہے میں اپنے بازوں بنانے جا رہی ہوں اس کے بازوں بن جائیں گے اور یہ نیچے ہمارے فراکی جو ہے ساری اس طرح یہ فریل بن جائے گی اور یہ جو پلو تھا اس کو اس طرح میں نے دو حصوں میں اس طرح کے دو حصے نکالے ہیں یہاں سینٹر سے ہمارا گلا آ جائے گا اور یہ چیز جو ہے یہ بلکل درمیان میں آ جائے گی یہاں سے جو ہے میں اپنے پراک کی جو پیٹی ہے یہاں سے اس کے کندھے کی کٹنگ کر لوں گی اور یہاں سے ابھی ہم اس کے کندھے کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ سات انچ پہ میں اس کا کندھے کی کٹنگ کر لوں گی ساری تیرہ لوں گی سات انچ پہ ہم اس کے تیرے کی چڑائی رکھیں گے اور یہاں پہ ساڑھے سات پہ میں اس کے کندھے کی رکھوں گی یہاں پہ چھاتی جو ہے وہ میری اٹھارہ انچ تیار ہے تو نوہ پہ میں یہاں نشان لگاؤں گی اور ڈیڑھی چاکے میں اس کا سلائی کا مارجن بھی لوں گی ابھی ہم ان لائنوں کو اسی طرح سیدھا کر لیں گے ایسے یہ دیکھیں اس طرح یہاں سے ہم اپنے کندھے کی کلائی بھی لے لیں گے اس طرح یہاں سے اس کو میں کٹنگ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح جو ہے یہ میں اپنے فراگ کی پیٹی کو یہاں سے سینٹر سے بھی کٹ لوں گی اور یہ جو میرے ہے نیچے فراگ کی فریل ہے یہ اس کے بھی فرنٹ والے ہیسے کو میں سینٹر سے یہاں سے کٹنگ کر لوں گی کیونکہ مجھے فراگ جو ہے اپنا اپن رکھنا ہے یہاں بھی میں اس کے پائپنگ کروں گی اور پھر اس کو اور اس کے دونوں پیسز کو ملا لوں گی فرنٹ کو اور لوبز کے ساتھ بٹن لگانے ہیں یہ سینٹر سے کٹنے کے بعد جو ہے میں نے فرنٹ کے ساتھ یہ سلائی ماشین والی چونٹ دی ہے اور اس کو ایک پلے کو میں نے اس کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہے جوڑنے کے بعد میں نے اس کے سیرے پر یہ دیکھیں اس طرح پائپنگ لگا لی ہے اس طرح میں اپنا دوسرا حصہ بھی ایسے ہی تیار کر لوں گی اور پھر سینٹر میں جو ہے میں نے یہ ایک پٹی پر یہ دیکھیں اس طرح یہ لوبز لگا لی ہے اس طرح تقریباً سوا سوا انچ کے فاصلے پر اب اس کو میں یہاں پر رکھ کر سلائی لگا لوں گی اور دوسرے حصے کو بھی اسی طرح منا کر اس کے ساتھ جوڑ لوں گی اور اس طرح یہ جو ہے اس کا یہ بیٹ بہت زیادہ چونٹ کے ساتھ اور یہ فرنٹ جو ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہمارا اس طرح یہ فرنٹ تیار ہو گیا ہے چونٹ بہت زیادہ ہے بہت ہی پیارا بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب یہاں پر جو ہے یہ لوبز لگ گئی ہیں فرنٹ اور بیک دونوں تیار ہو گیا ہے یہاں پر یہ دونوں کلر میں ملٹی کلر میں بٹن ہے ان میں میں سینٹر میں بٹن لگا لوں گی اور یہ دیکھیں یہاں تک نیچے اس کا اتنا میں نے کھلا چاک رکھ دیا ہے بہت ہی لمبا تقریبا پون تک یہ فرنٹ تیار ہوا ہے تقریبا یہ تقریبا ہماری بامن انچز کی لہن تیار ہوئی ہے جتنا کہ ہمارا ایک بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اب اس کو جو ہے یہاں کندے سے جوڑ کر گلے سے اور بازو لگا کر پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں تیار ہونے کے بعد ہمارے فراغ کے لگ کچھ اس طرح سے آگئی ہے بہت ہی پیارا اور کچھ بڑت بن گیا ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ